بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ہووی ورز آج میں آپ کو ایک ایسے مسئلے کا حل بتاؤں گی بہت سے لوگ اس سے سفر کر رہی ہوتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں جس رب ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پیٹ کا پھولا ہوا ہونا یا موٹا ہونا تو اس کا بہت ہی آسان حل ہے آپ نے صرف اپنے ڈیلی روٹین میں کچھ چیزوں کو شامل کرنا ہے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو سلوشن بتاؤں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل ڈاکٹر اسبہ پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلی آپ کو ملے گا تو بڑھتے ہیں ہم اس حل کی طرف کہ کیا حل ہے موٹے یا پھولے ہوئے پیٹ کا تو آپ نے کرنا کیا ہے اپنے کھانوں میں دالوں کا استعمال ضرور کریں بہت سے لوگاں ایسے ہیں جو دالوں کو پسند نہیں کرتے لیکن آپ اس کے افادیت کے بارے میں نہیں جانتے کہ دالوں کا استعمال آپ کے سہت کے لئے کتنا ضروری ہے دالوں کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا استعمال ضرور کریں ہفتے میں کچھ دن مخصوص کر لیں کہ اس دن آپ نے دال کا استعمال کرنا ہے اس دن آپ نے سبزی کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ جو سبسیاں ہیں یہ آپ کو پروٹین فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی خون میں کولیسٹرول نیبل کو نورمل سطح پر لے کر آتی ہیں اس لئے ان کو اگنور مت کیا کریں اس کے علاوہ ایک آپ کو اشار بتاؤں گی جو موٹے یا پھولے ہوئے پیٹ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے آپ کا موٹا یا پھولا ہوا پیٹ بھی اپنی نورمل جگہ پر آ جائے گا یعنی کم ہو جائے گا تو وہ اشار ہے آملی کاشا اور آپ دوپہر کے کھانے میں اس کو بھی اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے صحت کے حوالے سے اور یہ تھی آج کی امپورٹنٹ ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ اچھی معلومات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور ایک دفعہ پھر ریکس کرتی ہوں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ لیٹس ٹالے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے stay with us stay healthy اللہ حافظ